سونے کی عالمی مارکٹ میں سترہ ڈالر بڑی کمی لیکن پاکستان میں ممولی کمی ہے سور پہ عالمی مارکٹ میں سونا سترہ ڈالر سستہ پاکستان میں ممولی کمی ہوئی ہے اور پاکستان کے مقامی مارکٹوں میں فی تولہ چاندی کی قیمت نئی بلند سدہ پر پہنچ گئی ہے اور عالمی مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں سترہ ڈالر کی کمی جبکہ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں صرف سور پہ کم ہوئے ہیں عالمی بلین مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں سترہ ڈالر کی کمی واقع ہو اور عالمی مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت ایک ہزار نو سو اسی ڈالر کی سطح پر ہے دوسری جانب پاکستان کی مقامہ صرافی مارکٹ میں عالمی مارکٹ کے حساب سے سونے کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی اور یہ جمعہ کے روز پاکستانی صرافہ مارکٹوں میں بھی سونا فی طولہ دس گرام قیمت میں سو روپے اور چھے سو روپے کی معمولی کمی ہوئی کام ایک طولہ چاندی تیس روپے اضافے سے دو ہزار چھے سو روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے پاکستان میں صندھ صرافہ بزار اسوسییشن کے مطابق جمعہ کے روز کراچی، ہیدراباد، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کی صرافہ مارکٹوں میں سونے کی فی طولہ قیمت معمولی کمی کے بعد دو لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو روپے اور دس گرام سونا چھے سی روپے کمی سے ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو روپے کا ہو چکا ہے ناظرین ملک میں فی طولہ سونا جو ہے وہ آج ریکارڈ حد تک پہنچ چکا ہے پاکستان جیمز اینڈ جیولرز اسوسییشن کے مطابق سونے کی فی طولہ قیمت میں سو روپے کمی کے بعد دو لاکھ اٹھرہ ہزار ساتھ سو روپے کی جو قیمت ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے جبکہ دس گرام سونے کی قیمت بھی چھاسی روپے کم ہو کر قریباً ایک لاکھ ستاسی ہزار پہ ہے اسوسییشن کے مطابق عالمی منڈی میں بھی سونے کی فی آنس قیمت سترہ ڈالر کم ہو کر ایک ہزار نو سو اسی ڈالر پر ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ ڈیمانڈ بنائی ہوئی آم لوگوں نے سونے کی بلا وجہ پاکستان کے اندر اس کو بلا وجہ سرمایہ کاری بنایا ہوا ہے کن لوگوں نے عام انسان تو سونا نہیں خرید سکتا اس کو بنایا ہوا ہے پاکستان کے مافیاز نے جن کے پاس آپ اگر ان کے گھروں میں الیکشن کی سیاسی گہمہ گہمی ہے ملک کو جان بوجھ کر تباہی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے پاکستان کی مشہد کو کمزور کرنے کے لیے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سونے میں تو گولڈ سستا نہیں ہو رہا یہ تاریخ پاکستان کی ہے کہ اتنا مہنگا گولڈ کبھی نہیں ہوا عام انسان تو اب خریدنے سے رہا اب صرف گولڈ امیر لوگوں کا شیوہ ہے کیونکہ یہ انویسمنٹ بن چکا ہے پہلے یہ انویسمنٹ نہیں تھا پہلے اس کو لوگ صرف استعمال کرتے تھے لیکن اب یہ انویسمنٹ بن چکا ہے دوہزار بائیس میں پاکستان میں سب سے بڑا جو زیادہ منافع والا ساسا گزر ہے وہ سونا تھا مافع کے گھر میں بھی اگر آپریشن ہو تو لاکھوں میں سونے کی اینٹیں آپ کو بڑی ملیں گی یہ پاکستان کے جتنے بڑے پلیٹیکل مافع ہیں جو پاکستان کے معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی سونا مہنگا ہے یہ ہر وہ چیز مہنگی کر رہے ہیں جو ایک عام انسان کے بس میں تھی اب پاکستان میں دیکھیں ریال اسٹیٹ کو دیکھیں پروپٹی کو دیکھیں اب پاکستان کے اندر گاڑیوں کو دیکھیں الیکٹرونکس اشیاء کو دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں کبھی سونا اتنا مہنگا نہیں ہوا لیکن ملکی زخائر کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ صرف ڈالر کو بچانے کے لیے سونے کی امپورڈ کے اوپر پبندی لگا کے بیٹھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سونا مہنگا ہو رہا ہے اور بائی ٹرم انفلیشن اتنا مہنگا نہیں ہوگا اگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیں انفلیشن کے ساتھ تو سونا اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں بائی ٹرم انفلیشن ہوتا ہے پچھلے تین ماہ میں قریبا 26.8 فیصد مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اور پچھلی مہنگائی میں یہ اضافہ ایڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہر وہ چیز مہنگی ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیرونوں کی حکومت ہے اور فیرونوں نے اس کو مہنگا کر دیا ہے اور یہ مزید مہنگا ہوتا جائے گا ٹی وی پر نئے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ